بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائے چینل مکس پلیٹ تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھر میں شاد ہوں گے آباد ہوں گے اور سب بارش کو انجوائی کر رہے ہوں گے ہاں لائٹے تو بہت جاری ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں چکن اور پالک تو لیسٹ ٹراغ یہاں ہم نے آف کے جی پالک لیا ہے ہم نے بارک کٹ لیا ہے اور یہ ہم نے ڈیڑ پاؤ چکن لیے جسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ تین عدد بڑے سائز کی ٹیماتر ہیں اور اس میں چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی مرچے ہیں یہ تین ثابت مرچے ہیں اور یہ دو عدد درمیانے سائز کی پیاز ہے جنہ سے میں نے بارک کٹ لیا ہے باقی مسالے بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز فرائے کریں گے یہاں ہم نے آئل کرم کر لیا ہے ہم اس میں پیاز آٹ کریں پیاز آٹ کر کے ہم اسے فرائے کریں یہ دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے ہم اس پہ ادھر گریسن کا پیز ٹیٹ کریں گے اب ہم اس میں چکانے اکتا رہے گے ہم نے مسالہ ریڈی کر لیا ہے ہم نے اس میں تین ٹیماتر لیا ہے ایک ون ٹیبل اسپون منس میں پی سی ہوئی مرچے لی ہیں اور ہاف ٹیبل اسپون منس میں دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ہاف تی اسپون منس میں ہلدی پاورڈر لیا ہے اور نمک منس میں تھوڑا کم ہی ڈالا ہے کیونکہ پالک بھی نمکین ہوتا ہے تو یہاں ہماری ٹکنٹ ساہے ہو گئی ہے ہم اس کی سالے مسالے مسالے ڈال کے منس میں تھوڑا سا پانی ڈالنی تاکہ مسالے جلے نا اور ٹیماتر بھی اچھی سے گل جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ بھن گیا ہے اس میں سوائل ایک ہونے لگایا ہے ہم اس میں پالک اٹ کریں گے پالک اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک پکائیں گے کیونکہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو پانی خوشک کر کے اس کو اچھی طرح بھونگے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارے چکن اور پالک کا فائنل لپ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسیپی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ